افغانستان سے امریکی اصلاح کچھے کے علاقے میں پہنچ گیا کراچی پہنچنے میں وقت نہیں لگے گا دیشتگرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری نیک خطرے کی گھنٹی بجا دی سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں بولے دیشتگردوں کے واپس آنے کی کہانی کو کھلنا چاہیے پیپس پارٹی کا شروع سے موقف رہا کہ دیشتگردوں کا مقابلہ کیا جائے ملک چلانے کا پرانا طریقہ چھوڑا جائے اپنے شہداء کے ساتھ انصاف کریں اندازہ ہوتا ہے چیرمن پی ٹی آئی کی پالیسی کتنی خطرناک تھی معاشی بہران غربت اور مہنگائی کے وجہ سے جرائم بڑھ رہے ہیں حل الیکشن میں ہے تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے کراچی میں کسی اور صوبے سے افسر تائنات کیے گئے جان محمد مہر کے خاندان کو انصاف دلوائیں گے حکومتی حکم پر مافیا کے سلاف کریکڈاؤن مارکٹ میں ڈالر بیچنے والوں کرش حریدنے والے کم ایکسچینج کمپنیز نے پانچ روز میں 42 ملین ڈالر سٹریٹ بینک میں جمع کھرا دیئے روپے کی قدر میں مسلسل بہتری ڈالر 20 روپے 20 روز کی کم سرین ستا پر آ گیا انٹرو بینک میں امریکی کرنسی 300 روپے سے نیچے آ گئی قیمت میں 2 روپے 16 پیسے کی قبی 299 روپے پر ٹریٹ جاری گزرشتہ روز ڈالر 1 روپے 89 پیسے سستا ہو کر 301 روپے 16 پیسے پر بند ہوا تھا آپن مارکٹ میں ڈالر میں 1 روپے کی کمی 299 روپے کا ہو گیا آئی ایم ایف نے ٹیکس جمع کرنے پر اعتماد کا اظہار کر دیا شرع نمو تسلی بخش قرار دے دی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آن لائن رابطہ پہلے دو ماہ میں ایف پی آر نے مقررہ حدف سے چوبیس عرب زیادہ ٹیکس جمع کیا ایف پی آر پہلی سماحی میں حدف سے تیس عرب سے زیادہ ٹیکس جمع کرے گا پرتائچش اشیاء کی درامت پر بزر گیا آرڈیننس ٹیکس ریٹ بڑھانے کی تجویز مسترد ٹیکس سامدن بڑھانے کے لیے مختلف تجویز پر غور سو بانوے زخیرہ اندوس دو سو انسٹھ سرکاری سہولتکار گندم ڈھکار کر شبیس مگلرز کے ذریعے پاکستان سے گندم باہر بھیج رہے ہیں انٹوالیجنس بیورو نے تفصیلات وزیراسن ہاؤس میں جمع کرا دی چینی خاد اور گندم کی سمگلنگ سے مطالق تفصیلات سامنے آگئے ریپورٹ میں افغانستان چینی سمگل کرنے والے آٹھ سو پشتر سمگلرز کی نشان دہی کی گئی پہرس میں ایک تو اٹھالیس اہم شخصیات کا نام بھی شامل ریپورٹ کے مطابق خاد کی زخیرہ اندوسی میں چار سو پانچ زخیرہ اندوس اور چونسٹھ سمگلرز کی نشان دہی کی گئی بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن میں تیزی ملتان میں تیرہ ڈیفالٹرز کے کنیکشن کارٹ دیئے گوزہ والا میں گیارہ ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ اٹھاون لاکھ سے زائد جرمان آئیت کر دیا گیا حافظ آباد میں دو سو سے زائد پرچے کاتے گئے سکھر گھوٹ کی لڑکانہ اور دادو میں ایک سو پندرہ مقدمات چار سو سولہ چوروں کے خلاف پولیس سے رجوع کر لیا گیا سیپکو کے مطابق تیس لاکھ سے زائد کی ریکووری بھی کی گئی کوئٹہ میں پندرہ بجلی چور گریفتار پشین چمن اور اکلا عبداللہ میں پینتالیس کنیکشن کٹ گئے نصیرہ بار ڈیرہ منا جمالی میں بائیس نادہ ہندگان کی بطی گل کر دی گئی تربت پسنی اور گوادر میں نبے کنیکشن منقطع ایک سو تیس نادہ ہندگان سے اٹھاون لاکھ وصول کیے گئے سیران دوزو اور سمگلٹس کے خلاف حکومت کی بڑی کاریوائی ملک بھر میں چینی کی قیمت میں مزید کمی لاہور میں ہول سیل میں چینی کا ریٹ ایک سو ساٹھ روپے تک آ گیا اوپن مارکٹ میں ایک سو سی روپے میں فروغ جاری فیصلہ باز میں پچیس روپے سوی کیلو کی کمی چینی سوی کیلو ایک سو پیچھتر روپے میں فروغ ہونے لگی کوئیٹہ میں ایک سو ستر روپے میں دستیاب ہے جبکہ قیمت میں پچاس سو ساٹھ روپے کیلو کی کمی سامنے آئی تھا پشاور میں دکانوں پر پانچ روپے کی کمی ایک سو پیس سٹھ روپے میں بکھنے لگ پی آئی اے کو شدید مالی بہران ایندر ملنے میں مشکلات کا سامنا قومی ایرلائن کا فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہونا شروع ہو گیا کراچی سے جانے والی دو طرفہ چودہ پروازیں منسوخ اسلام آباد لاہور اور دیگر شہروں کی پروازیں منسوخ کی گئیں کراچی سے مسکت کی دو طرفہ پروازیں منسوخ ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی بھی نہ ہو سکی مدد کی اپیل کر دی ترجمان کا کہنا ہے جیسے فنڈز ملیں گے تنخواہیں ادا کر دی جائیں نگرام وزیراعظم کا دو روزہ گلگت بلکستان کا دورہ مالوحہ کاکر کی رازگار شہدہ پر حاضری پھول لکھے فاتھے پڑی طلبہ سے ملاقات کی سائنسٹی موڈلز میں گہری لچسپی قابل شکو بھی سراخت ایمکم پاکستان نے سانیہ بلدیہ فیکٹری پر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا سربرا خالد مقبول صدی کی کہتے ہیں سزائے موت پانے والے متحدہ کے کارکنوں کو بے قصور سمجھتے ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے سانیہ بلدیہ ٹاؤن کے شہدہ اور بچانے والے بھی ہمارے لوگ تھے اس کیس میں جسے مورد الزام پھیرایا جانا چاہیے وہ فیکٹری مالکان ہیں مصطفیٰ کمال بولے ایم کی ایم قیادت نیاغ لگائی تھی تو بھانسی کے سزا ہمیں دیں مالکان نے تمام دروازے بند کرا کر ایک انٹری اور ایگزٹ رکھا تھا سائفر کے سدک جیل میں سماکت کے خلاف شیمن پیٹرے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے کیس کی سماکت کی وکیل شیر افضل مروت نے وزارت قانون کے نوٹیفکیشن کو عدالت میں پڑھا جیل فرائل اور جج سائراتی کے خلاف درخواست پر دلائل مکمل ایڈیشنل آٹونی جنرل نے بتایا کہ ایٹی سی کے جج کو سائفر عدالت کا اختیار دینا قانون کے مطابق ہے پروسیکیوٹر بولے عدالت کا مقام تبدیل کرنے کی درخواست زیر محصر بوجی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ تہہ ہونا چاہیے عدالت کا مقام تبدیل کرنے کا اختیار کس کا ہے درخواست زیر محصر ہونے والی بات سے اتفاق نہیں کرتا چیرمن پی ٹی آئے اور دیگر کے خلاف ایک سو نبے ملین پاؤنڈ سکینل کی تحقیقات کیس میں اہم پیشرف نیب نے سابق وزراء فیصل باوڈا اور علی زیدی کو طلب کر لیا نیب اسلام آباد نے فیصل باوڈا کو آج اور علی زیدی کو چودہ ستمبر کو طلب کیا خالد مقبول صدیقی اور فاروغ نسیم کو بھی چودہ ستمبر کو بلایا گیا سابق وزراء کو ریکارڈ سمیت طلب کیا گیا جوڈیشنل کمپلیک سٹورٹ ہور کیس پرویز الہی کی زمانت نہ ہو سکی تفتیشی آفیسر کی جانب سے عدالت میں ریکارڈ آج جمع نہ کھرائے جوا سکا انصدادی دہشتگردی عدالت اسلامباد نے ترخواست زمانت پر سماد کی سماد پندرہ سپتمبر تک ملتو پی جوہ ستدر کی ایم پی آرڈر کا لدم قرار دینے کی ترخواست پر سماد ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اسلامباد نے نظر بندی کا آرڈر واپس لے لیا اسلامباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی دخواست نفتات فباد حسن فباد کو نگران وفا کی کابینہ میں شامل کر لیا گیا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے وفا کی وزیر مقرر کر دیا تقرری انبار الحق کی ایڈوائس کے تحت کی گئی سپریم کورٹ نے آمی لیاکت کی پوشت ماجم کی درخواست خارج کر دی جسٹس اجازالحسن نے ریمارک سیئے اب تو یہ درخواست غیر موت سے ہو چکی ہے اتنے سال بعد بوڈی نکالنے سے کیا ہوگا جسٹس شاہد وحید نے کہا اب تک تو بوڈی ڈیکمپوز ہو چکی ہوگی عدالت نے کیس واپس لینے کے شدا مسترد کر دیوے کیس خارج کر دیوے نون لیگ کے سینیٹر رانہ مقبول احمد انتقال کر گئے سابق آئی جی سندھ کچھ عرصے سے علیم تھے نماز جنازہ کل صبح ساڑھے دس بجے لاہور میں ادا کی جائے گی چیمہ سینیر صادق سنجرانی کے بیٹے رانہ تلال سے ٹیلپون ترابطہ والد کے انتقال پر تازیت کی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شخص کا بھی اظہار اخصوص مرہوم کی سیاسی اور سماجی خدمات کو پھر آج تحسین پیش کیا اہل خانہ سے دنی تازیت اشیا کب کا سپر فور مرحلہ بھارت کی سری لنکا کے خلاف ٹواس جیت کر بیٹن جاری نوہ چرمہ اور شنبلی گل کریز پر موجود ہیں پتہ کی صورت میں بھارت کی فائنل تکرسائی آسان ہو جائے گی سری لنکا کی جیت کی صورت میں بابر الیون کو سری لنکا کو بھاری مارجن سے زیر کرنا ہوگا ہر جیت کھیل کا حصہ ہے تقنیقی غلطیاں دور کریں فوکس اگلے میچ پر رکھیں سربرا پاکستان کرکٹ بورڈ زکاہ شفقہ قومی کپتان بابر آزم کو مشورہ کولمبو میں ملاقات میں حسنہ بڑھایا تیم کی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے امید ہے آگے نتائج بہتر ملیں گے بابر آزم بولے پوری توجہ اگلے میچ پر ہے ایشیا کپ پر نظر ہے جیتنے کے لیے پورا زور لگائیں گے پاکستان کو ایشیا کپ میں لگا تار تین جھڑکے ہاریس راؤف اور نسیم شاہ ٹورنامنٹ سے باہر زخمی آل راؤنڈر سلمان علی آغا کی بھی اگلے میچ میں شرکت مشکوک ہو گئی سلمان آغا بھارت کے خلاف میچ میں سوپ شاٹ کھیلتے ہوئے ناک پر گند لگنے سے زخمی ہوئے کومی کرکچر کی کولمبو کے ہفتال میں ڈریسنگ کی گئی چہرے پر سوجن بدستور برکرا سری لنکا کے خلاف میچ میں سوپ شاٹ کھیل کو پائنل 11 میں شامل کیا جانے کا امکان ہے پاکستان ہاکی فرڈریشن میں اقتدار کی جنگ سے بڑا نقصان بڑے ایونٹ کی مذبانی سے محروم ہونا پڑ گیا پاکستان سے اولیمپکس گینز کالیفائنگ ٹورنامنٹ کی مذبانی چھین لی گئی ایونٹ کے انتظامات، تیاریوں اور سیکیورٹی پلان پر کسی خط کا جواب نہ آیا انٹرنیشنل ہاکی فرڈریشن پی ایچ ایف میں حکومتی مداخلت سے نالا میجر راجعہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا اتھابن ما یوم شہادت بہادر سپوت کے مذار پر پوبرکار تکریف جنرل آفیسر کمانڈنگ سترہ دویجن میجر جنرل محمد شمریز مذار پر حاصلی دی آرمی شیف کی طرف سے مذار پر پھول رکھے گئے پاک پوچ کے چاکو چوہ بندر سینے سلامی کی چوئیمنٹ جوائنٹ چیف اور سرویسز چیف کا شہید کو قراجعہ عزیز آئی ایس پی آر کے مطابق میجر عزیز بھٹی نے ثابت کر دیا کہ بہادر سپاہی مشکلات میں گھورایا نہیں کرتے آپ کی بے مسال بہادری ہمارے لیے مشل راہ ہے جندر خشندہ ستاروں نے ملک کے لیے جان نشابر کی عزت و تقریم کے مستحق پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ بحری عیس مکمل مشکل کا آغاز دس ستمبر کو ہوا تھا بحری جہازوں کے ساتھ روائل سعودی ایر فوس کے لڑاکہ تیار انہیں حصہ لیا روایتی اور غیر روایتی خطرات کے خلاف مشترکہ میری ٹائم آپیشنز کیے گئے رانی پور کی عدالت کی فاطمہ کیس میں مداخلت اثر انداز ہونے اور مریدوں کو حویلی میں جمع کرنے کا مقدمہ ایٹی سی خیر پر منتقل کرنے کا حکم دے دیا ریمارکس یہ کہ فاطمہ کا کیس پہلے ہی ایٹی سی میں چل رہا ہے یہ کیس بھی وہاں منتقل کرتے ہیں کیس میں پولیس کی روایتی بے حصی برکرات ہیں بائیس روز سے جسوانی ریمانٹ پر ہونے کے باوجود مرکزی ملزم اصر شاہ سے تفتیش آگے نہ بھر سکی دوبارہ لیے گئے ڈیا نے سیمپل کی ریپورٹ بھی منظر آم پر نہ سکی پولیس اصر شاہ کی بیوی ہینہ شاہ اور سسر پیاس شاہ کو گرفتار کرنے میں بھی ناکام ہے ہاکسپے کے ساحل پر تین نوجوان ٹوپ گئے دو بھائی جان بہاگ ایک شخص کو بچا لیا گیا ایر ایس کے آپریشن میں دون افراد کلاشیں نکال لی گئیں فیملی پاپوش نگر سے پکنک منانے ہاکس پے گئی تھی جی ٹونٹی اجلاس پر موڈی کو کانگرس تحنماؤں نے آڑے ہاتھوں لے لیا اتفاق رائے سے تفصیلی مصفدہ جاری کہا موڈی سرکار نفرت انگیز تکاریر ٹارگٹ کلنگ اور مقدس مقامات پر حملوں پر خاموش رہے ہریانہ اور اتراخن جیسی ریاستوں میں منظم پولرائزیشن مہم چلاتے ہوئے ملک سماجی تانیبانے کو ثبوتاش کیا کانگرس لیڈر نے موڈی حکومت پر ہندوستان کی ماہولیتی تحفظات کو مکمل طور پر ختم کرنے کا الزام لگا دیا بین القوامی تجزیہ نگاروں کے مطابق جی ٹونٹی اجلاس عالمی مسائل اجاگے کرنے میں ناکام رہا نیدر لینڈ میں گستخ کے خلاف بولنا جرم قرار سابق پاکستانی کرکٹر خالد لطیف کو بارہ برس کی قید کی سزا سنا دی گئی ملون گیرک والڈرز کے خلاف دو ہزار اٹھارہ میں احتجاج کیا گیا تھا خالد لطیف پاکستان میں موجود ہیں سمات کے دوران استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ نیدر لینڈ اور پاکستان کے درمیان عدالتی تعاون یا ملزمان کی حوالگی کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہے شمالی کوریا کے رہنماں کم جونگ ان روسی صدر ولادی نیو پیٹن سے ملنے ماس کو پہنچ گئے پیٹن کے ملاقات دوہ ہفتے روس کے مشرقی علاقے میں نامعلوم مقام پر ہو گئی کم خصوصی بلٹ پروف فرین سے روس کے ساہلی شہر ولادی بستو پہنچے مراکش میں زلزلے سے امواد دوہزار آٹھ سو تک جا پہنچیں مزید اضافے کا خدشہ تین ہزار سے زائد زخمی غیر ملکی میڈیا کے مطابق پندرہ سو افراد کی حالت تشویشناک ہے جمعے کشاب آنے والے زلزلے کی شدت چھ آشاریہ آٹھ تھی جو مراکش کے بلند اطلس پہاڑی سلسلے میں آیا تھا لیبیا میں طوفان دینیل نے تباہی مشاہ دی مشرقی لیبیا میں سلاب اور بارشوں سے امواد دوہزار تک جا پہنچی شہ ہزار افراد لاپتہ شمال مشرقی ساحلی علاقوں میں کرپیوناکھیں دیرنا شہر میں کم از کم دس کتر پانی جمع سیکرو رہائشی امارت ملیم میٹ ہو گئی امواد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے ریسکیو ٹیمز کو اندادی کاموں میں سخت مشکلات کا سامنا ہے ساحل کے قریبی علاقی مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں عالمی امدادی ایجنسز نے پوری امداد کی اپیل کی ہے پاکستانی فلم ساز محروز امین کی بڑی کامیابی ڈیبیو فیچر فلم جگ پیسز آف لائف کو عالمی اعزاز مل گیا فلم کا پیمئر آسٹیلین مسلم فلم فیسٹیول میں ہوگا ادھاکارہ نیلم منیر کے حسن کو مزید چار سرانگ لگا دی ادھاکارہ نے سجھ دھج کر اپنے مداہوں کی جانب سے تاریف کی توکرے سبھج دی اور بلیٹن میں آپ کو سیر کرائیں گے چترال کے خوبصورت علاقے بیستی کی علاقے قدرتی حسن سے مالا مال ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے